السلام علیکم ورحمت اللہ عجیب پیارے بھائی سوال آپ کا یہ ہے شریعت کیا کہتی ہے ایسی مسجد کے متعلق جو غیر قانونی زمین پر بنائی گئی ہو ایسی مسجد یا ایسے عبادت خانے کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ مسجد جو غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہو جی میرے بھائی وہ مسجد مسجد ہی نہیں ہے وہ مسجد مسجد ہی نہیں ہے وہ بھلے بیس سال پرانی ہو پچیس سال پرانی ہو وہ چاہے دو سو پچاس سال پرانی مسجد ہو جب وہ مسجد ناجائز قبضے میں لی گئی زمین پر بنائی گئی ہے تو وہ تو سرے سے مسجد مسجد ہے ہی نہیں اب وہ چاہے کسی سیویلین کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنا دی گئی ہو مطلب کسی عام آدمی کی پراپٹی پر کسی عام آدمی کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی ہو یا سرکار اور حکومت کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے ناجائز قبضے میں لی گئی زمین پر مسجد بنائی گئی ہو وہ مسجد سرے سے مسجد ہی نہیں ہے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بڑی جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین قبضے میں لے گا قیامت کے دن اسے سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا تو اس سے کیا معلوم ہوا قبضہ کرنا حرام ہے کون سا قبضہ ناجائز قبضہ کوئی عام شخص اس کی پراپٹی ہے یا سرکار اور حکومت کی زمین ہے یا سرکار اور حکومت کی زمین ہے کسی کی زمین پر بھی ناجائز طور پر قبضہ کر لینا یہ حرام عمل ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بالشت ناجائز قبضہ کرنے والا کل قیامت کے دن اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کا توق ڈال دیے جائے گا اب ہوتا کیا ہے تھوڑی سے آپ کو مثال دے دوں کہ یہ جو سات زمینوں کا توق گلے میں ڈال دیے جائے گا تو کیا ہوگا یہ ہوگا ہمارے فوجی بھائی جب وہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو انہیں پٹھو لگایا جاتا ہے آپ اس کو بیگ کہہ لیں اگر فوجی بھائی کوئی سولجر آرمی کا جوان غلطی کرتا ہے تو اسے سزا میں بیگ لگا دیا جاتا ہے اس پٹھو یا بیگ میں کیا ہوتا ہے وہ بیگ اس کی پشت پر ہوگا سوتے میں بھی جاگتے میں بھی آتے میں بھی جاتے میں بھی اس بیگ کے اندر وزن ڈال دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ریت ڈال دی گئی مٹی ڈال دی گئی اینٹے ڈال دی گئی اب وہ وزن کتنا ہوگا اس پٹھو کا یا اس بیگ کا ایک مقصود حد تک ہی ہوگا لیکن اور اس کے ساتھ اس کی زندگی تکلیف اور مسیبت اور سزا بن جاتی ہے تو جب ساتوں زمینوں کا توک ڈالا جائے گا بندے پر کتنا عذاب کتنی مسیبت جو ہے وہ مسلط ہوگی اس لیے بھائی جب ہم اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز طور پر قبضے میں نہیں لے سکتے تو اللہ کے گھر کے لیے ناجائز قبضہ کرتے ہوئے ہنجی سرکار یا حکومت یا کسی سویلین کی زمین پر قبضہ کر لینا یہ پھر کس طرح حلال ہو سکتا ہے مسجد کوئی معمولی بات کا نام نہیں ہے مسجد ہے سجدہ گاہ جہاں بندہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے اور مسجد نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ہمیں بتایا فرمایا مَمْ بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مسجد بنانا ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے وہ مسجد چاہے آپ نے دو لاکھ میں بنائی ہو یا ڈیٹھ کروڑ میں بنائی ہو جس نے اللہ کا گھر بنایا جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا تو اس لیے میرے بھائی مسجد تو پھر بہت بڑے ثواب کا کام ہے مسجد تو اللہ کا گھر ہے ہم بیت اللہ کو کیا کہتے ہیں بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتے کہ بیت گھر ہے کس کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا گھر چوری کی زمین پر انہا لیلہ و انہا علی راجع اللہ کا گھر ناجائز قبضہ میں لی گئی زمین پر وہ چاہے سی ڈی اے کی زمین ہو ہاں جی سرکار کی زمین ہے حکومت کی زمین ہے یا کسی سیویلین کی اور عام آدمی کی زمین ہے تو قبضہ حرام ہے میرے پیارے بھائی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ السلام مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام کے پاس طاقت بھی تھی قوت بھی تھی اور آپ تو خاتم النبیین تھے آپ کہتے بس جدر مرضی آؤ جس کی زمین ہاں جی قبضے ملو اور دھڑام سے مسجد کھڑی کر دو کیا مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہم یہ جانتے ہیں کیا یہ ہم مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کسی قبضے ناجائز قبضے میں لی گئی زمین کے اوپر تعمیر کیو مسجد نبی کی تعمیر کا پورا پراسس ہمارے سامنے موجود ہے اس لیے جب ہم اپنے استعمال میں ناجائز قبضہ خوری کریں تو حرام ہے اللہ کا گھار ناجائز قبضے کی زمین پر بنا لیں اور پھر گرانے والوں کو کافر کہیں اور ہم خود مسلمان ٹھہریں یہ انصاف نہیں ہے اب چاہے وہ مسجد پچیس سال پرانی ہو یا پچیس سو سال پرانی ہو ہاں جی شریعت بھی یہی ہے قانون بھی نہیں یہی ہے شریعت تو آپ نے سن لی نا کہ ایک بالیس زمین کی کسی کی ناجائز قبضے میں لینا حرام ہے یہ ہے شریعت اور قانون کیا ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس وہ ایک دنیا کا بقیدہ محذب ملک ہے وہ جنگل تو نہیں ہے نا خیر جنگل میں بھی اصول ہوتے ہیں جنگل میں بھی اخفالہ بادشاہی نہیں ہوتی جنگل کے اندر بھی اخفالہ بادشاہی نہیں ہوتی ہاں جی اپنی بادشاہت نہیں ہوتی ہے تو بھائی سی ڈی اے نے یا علاقے میں موجود جو سرکاری ادارے جو قانون بنائے ہیں اسی کے تحت ہی معاملہ ہوگا اگر مسجد بنانی ہے تو اس کے لیے نو سی ہے یا جو بھی پراسس ہے وہ پورا ہو تب جا کر مسجد بنے گی کہنا کہ جناب مسجد کے نام سے ہی حیاء کر لینی تھی وہ بھائی مسجد کا نام حیاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد والے غلط کرنے لگ جائیں ہاں جی حق باد میں کوئی حیاء نہیں ہوتا اور پھر اس میں دھرنے اور تاریخ چلانا ہاں جی مار دھار کرنا اور جلوس کرنا تو یہ پھر مزید گناہ پہ گناہ ہوگا اگر ایک بھی پولیس والے کو ہل کسی بھی چوٹ آئی ہاں جی یا کسی بندے کو کوئی ہوا تو ایسے لوگ شرن بھی اور قانونن بھی گنہگار ہوں گے اس لیے میرے بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر مفت کی زمین پر ناجائز قبضے میں لی گئی زمین پر نہیں بنا کرتا اس کے لیے جو شریعت کا اصول ہے جو قانون کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے مسجد بنانی چاہیے اللہ کا گھر کھڑا کرنا چاہیے اگر کوئی ناجائز قبضے میں لی گئی مسجد کو ناجائز قبضے میں لی گئی زمین پر بنائی گئی مسجد کو گرا دیتا ہے تو نہ وہ کافر ہے ہاں جی اور نہ وہ اسلام دشمن ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ایک بات میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں اکثر آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں انڈیا میں بھی امید ہے یہی حشر ہوگا آپ انڈیا اپنا پاکستان بنگلہ دیش ان علاقوں میں دیکھ لیں مسجدوں کے محراب وہ اکروچمنٹ پر مبنی ہوتے ہیں پوری مسجد بنا دیئے دو کنال میں لیکن محراب کے لئے اکروچمنٹ کر لی ناجائز قبضے میں لی گئی زمین پر کیا کرتے ہیں محراب بناتے ہیں اب آپ دیکھیں نا خاص دیوبندی بریلویوں سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں محراب میں نماز نہیں ہوتی ذرا ان کی کبھی وجہ پوچھا کریں کہ مسجد میں اتنی دیر میں ذرا تھوڑی چاہ لے لوں محراب ناجائز زمین پر بنایا گیا ورنہ آپ دیکھ لیں محراب یا تو بزار میں نکلا ہوگا یا ساتھ والے کی زمین میں نکلا ہوا ہوگا تو محراب ناجائز زمین پر اس میں نماز نہیں ہوتی وہ پوری مسجد مسجد کی مسجد پوری وہ ناجائز قبضے میں لی گئی زمین پر ہو کیا اس مسجد میں نماز ہوگی سوچنے کا مقام ہے اور ہمیں مسلک پرستی سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے اگر اہل حدیث بھی کوئی غلط کام کرے تو غلط غلط ہی ہوتا ہے ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھرتے رہیں اللہ کے بڑے چہیتے اور بیٹے ہیں غلط غلط ہے وہ اہل حدیث کرے تب بھی غلط کوئی اور کرے تب بھی غلط لیکن ہمارا حال یہ ہے ہیک چوری تے نوجہ سینہ زوری ہمارا حال یہ ہے ہیک چور تے نوجہ چترہ ہمارا حال یہ ہے الٹا چور کو توال کو ڈانتے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے جی سرکار ادارے اور حکومت ان کو کافر یا بیمان یا اسلام دشمن کہنے سے پہلے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے گربان میں بھی دیکھ لیں ہم کس کوالٹی کے مسلمان ہیں اللہ اللہ حمد پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت دے